اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اظہب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تکہیرہ اللہ رمہ صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد و عجل و لعنت الدائمت على آدائہم آدائہ دین من اول یوم ظلمہم إلى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی محکم کتابی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرطد منکم عن دینہی فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اذِلَّةٍ عَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَيْ الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُعْتِيهِ مَنْ يَشَّاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهُمَّ كُلِّ وَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بِنِ الْحَسَنِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آبَائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةِ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْءًا وَتُمَتِئَهُ فِيهَا تَوِيلًا صلوات وَرْمُحَمَّد وَعَلْمَهُ اللَّهُمَّ صُلِعَلَىٰ محمدٍ وَعَلِي محمد ربز الجلال اس قرآن اور اہلِ بیت کے ساحلِ سمندر سے زیادہ سے زیادہ اپنی پیاس بجانے کی توفیق ہمیں عطا فرمائیں اور اس بحرِ زخار سے معرفت کے لولو ومرجان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور شبہات و شہوات کے دلدل اور بادل میں گریفتار ہونے سے خدا نجات عطا فرمائیں جس ہستی کا تذکرہ کرنے ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں ربز الجلال ہمیں ان کے نقش پاک و سر میں چشم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آپ سب کے توفیقات میں ایمان میں بالخصوص شاہ صاحب کے توفیقات میں ایمان میں اضافہ فرمائیں بہت ساری برکات جہاں ایک اچھائی ہوتی ہے اس کے پیچھے کئی اور اچھائیاں ہوتی اور جہاں کوئی خدا نہ کرے کوئی غلطی کوئی برائی کسی سے ہو جائے تو اسے چھپانے کے لئے پھر کئی اور برائیاں ہو جاتی جھوٹ بولا ہے مثلا اب چھپانے کے لئے کئی اور جھوٹ بولے لیکن کہیں آپ نے نیت کی ہے کہ کسی سے نیکی کریں اچھائی کریں تو اس کو کرنے کے لئے ہر قدم میں پھر اچھائیاں نیکیاں اور حسنات اللہ حنایت فرماتا ہے اس ہماری کفتگوں میں بھی نشاست میں بھی اسی طرح کا ہے کہ امام علیہ السلام کے نظرانہ عقیدت تو پیش ہوتا ہی ہے کافی آیات الہی کی جو تشنگی ہے تفسیر کی اور ہمارا معاشرہ بھی اس سے خالی ہے اس کو بھی ذرا یعنی مقام مل جاتا ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے اور لا تعداد آیات اسی موضوع کے اوپر ہے اگر فرض کرنے کی مہدویت کے بارے میں جتنی آیتیں قرآن مجید میں ہیں اگر اس کے مثلا یہ بھی فرق سمجھ میں آئے کہ کہاں تفسیرن اس پر دلالت کرتا ہے کہاں اشارتن اور کہاں لا تائف اور کہاں کے نایات تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس دنیا کا عظیم زخیرہ آگیا اگر چار سو آیتوں کی تفسیر اسی ایک موضوع سے مختص کر کے اور یہ مشکل اس لیے ہے کہ قرآن مجید کے چار مراحل ہیں الفاظ اشارات لطائف اور حقائق شاید پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں الفاظ عوام الناس کے لیے ہے اشارات خواست کے لیے ہے اور رفاہ مجتہدین علماء لطائف اولیاء کے لیے ہیں حقائق انبیاء کے لیے ہیں مراحل دیکھئے ایک مرحلہ نہیں ہے ہم دیرے خوش ہو جاتے ہیں بعض ہمارے دوست ہیں کہ میں نے نمونہ شروع سے آخر تک پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے پڑھ لیا ہوگا یعنی توفیق اللہ دے لیکن ابھی قرآن سمجھنے کا بھی نہیں سوچا ہوتا ہوتا ہے اس حال میں ابھی جس آیت کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ بندہ یہ حقیر و ناچیز خاکپا یہ طالبہ میری نظر میں میری تحقیق کے مطابق جو بزرگون سے بھی استفادہ کیا ہے بائیس نکات ہیں بائیس نکات اس آیت کے اندر ہیں اور قرآن بہار القلوب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باغ میں دل باغ باغ ہونے کے لیے اندر جانا پڑتا ہے باہر سے دیواریں دیکھنے سے دل باغ نہیں ہوتا ہے بلکہ دور سے پسند کی چیز نظر آئے اور نصیب نہ ہو تو دل داغ ہوتا ہے اندر جانے سے دل باغ ہوتا ہے تو ہمیں دل داغ نہیں کرنا ہے بلکہ دل باغ کرنا ہے اندر جانا ہے اور یہ وہ آیت ہے جو ایک مارکہ آرہا ہے کشتی بھی ہے مسلمانوں کے درمیان مفاصلین کے درمیان چونکہ ایسے فضائل اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ ہر کوئی فرقہ چاہتا ہے کہ ایک آش یہ ہمارے پیشواہوں پر تجبیہ ہو جائے بہتر فرقوں نے کوشش کی ہے اور یہ سرائی مائدہ کی آیت نمبر چون ہے پچپن میں انما ولیوکم اللہ ہے اب اس حوالے سے انشاءاللہ یہ فرنس یاد رہے گا آپ کو آیت نمبر سرائی مائدہ کی اگلے نشاء سے پوچھوں گا انشاءاللہ سرائی مائدہ کی آیت نمبر چون اور چونکہ وہ انما والی آیت یاد ہے ریفرنس بھی یاد کیجئے یہ چون ہے وہ پچپن ہے اس آیت کے اختتام پر پھر انما ولیوکم اللہ وہ آیت اس کے بعد ہے اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے منحریف ہو جائے تو اللہ کیسی قوم کو لیائے گا جو اللہ کے محبوب بھی ہوں گے یحبوہم ویحبونا اور اللہ کے محب بھی ہوں گے اذلتن علی المؤمنین مؤمنین کے ساتھ شیر و شکر ہوں گے عزتن علی الكافرین دشمن پر بجلی بن کے گریں گے یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ہمیشہ جہاد میں برسر پیکار ہوں گے اس اللہ کی راہ میں اٹھائیے ہوئے قدم میں کامیابی تک پہننے تک لوگوں کی سرزنش کا ذرہ بر پرواہ نہیں کریں عرض کروں یہ فاتح خیبر سے زیادہ مشکل ہے یہ یہ نقطہ ابھی تفسیر میں جب ذکر ہوگا یہ نقطہ کہ لوگوں کی سرزنش کا پرواہ نہ کریں ہم اسی اسی داق کے مارے ہوئے ہوتے ہیں یا لوگ کیا کہیں گے دین ہمارا اسی وجہ سے تباہ ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے اللہ کیا کہے گا ہماری سوچ میں نہیں ہوتی ہے لیکن ان کے اندر وہ خصوصیت کیسے آگئی ان افراد میں وہ ابھی عرض کیے دیتا ہوں یا خافونا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِيمِ ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ یہ اللہ کی عطا ہے فضل الہی ہے یوتیہ من یشا اور جسے اللہ چاہے عطا کرتا ہے اس سے یہ جبر والا ترجمہ ہے اللہ عطا کرتا ہے اللہ جسے دینا چاہے اختیار والا ترجمہ یہ ہے کہ جو چاہتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے اس میں جبر نہیں ہے جو چاہتا ہے اسے اللہ عطا کرتا ہے جیسا کہ یعنی جو اہل ہدایت ہیں ایک آیت میں ہے زادت ہم ایمانہ اللہ ان کی ایمان میں اضافہ کرتا ہے تو گوئے دل کی زمین کو خود انسان اپنی محنت سے آبیاری کرتا ہے اور اس سلیقے کو اور توفیق کو دے کر اللہ اس میں توفیق کا فل ڈالتا ہے واللہ واسع ان علیم اس میں جتنے مفسرین ہیں ایک مارکہ آرہ ہے یعنی بعض خود شیعہ یعنی مفسرین نے روایات ہی کی روشنی میں امام علی علیہ السلام اور جو اللہم صلی اللہ علیہ محمد یعنی محمد جنگ سفین جنگ نہروان جنگ جمل میں جو امام کے ساتھ ہم رکاب تھے ان کے اوپر تجبیقیہ کی اس سے وہ لوگ مراد ہیں اکثر مفسرین احل سنت نے خلیفہ یہ اول اور جو مرتد ہو گئے تھے یہ ان کے ہاں زیادہ مشہور ہے مرتد ہو گئے تھے اور مرتدون کے خلاف انہوں نے جنگ کی ہے پتہ نہیں یہ کوئلے کے کان سے کیسا سونا نکالتے تھے سونے کے کان سے سونا نکلتا ہے یا یا خود جو سالم ڈاکٹر ہو وہ علاج دوسروں کا کرتا ہے جو سب سے زیادہ بیمار ہو نا وہ معالج ہو کے جو سب سے زیادہ فقیر ہو وہ غنی دوسروں کو غنی کر دے یہ ان کے ہاں چلتا ہے ان کے اوپر تدبیع کرتے ہیں کسی نے کچھ کسی نے کچھ ایک عجیب ہے لیکن جتنے مسادیق ہیں ہر مصداق میں ٹاپ ون برجستترین افراد دیکھا جائے تو قرآن اور آیت کی حوالے سے امام زبان علیہ السلام اللہ علیہ السلام لا تعداد احادیث خاصا یعنی مومنین کے اہلِ مومنین کے شیعوں کے احادیث کے مطابق اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کے لشکر سے بڑھ کر اور کوئی مصداق نہیں ہو سکتا ہے یعنی کسی اور پر ایڈجسٹ ہونا اگر دو تین فیصد ہو فرق پڑتا ہے نا کچھ لوگ پانچ فیصد اس میں شامل کچھ لوگ دس فیصد بیس فیصد ان صفات میں شامل ہوں لیکن سو فیصد کہاں اور پانچ فیصد کہاں سو فیصد اور پانچ فیصد تو عرض ہوا کہ امام صادق علیہ السلام روای فرماتے ہیں عن سلیمان ابن حرون العجلی قال قل تو اب عبداللہ علیہ السلام یقول ان صاحبہ ذالعمر محفوظ لہو اصحابہو لو ذہب الناس جمیعا اطاللہ بی اصحابہی امام نے فرمایا کہ یعنی مولا کو یہ فرماتے ہوئے میں نے یہ سنا راوی کہتا ہے کہ میں نے خود امام سے یہ سن لیا کہ ہمارے آخری جانشین کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ انہیں جمع کرے جہاں کہیں بھی اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ان صاحبہ حاضر عمر محفوظ لہو اصحابہو لو ذہب الناس جمیعا دنیا میں کوئی انسان باقی نہ رہے تب بھی اللہ قادر ہے اپنے وعدے کے مطابق ان کے لشکر کو جمع کریں وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَّلْ انہی کے بارے میں اللہ نے ایک اور آیت میں فرمایا ہے فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا وَلَائِ اگر وہ سارے لوگ کافر ہو جائیں فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ ہم نے ایک اور قوم کا حوالہ کیا ہے یہ عمر الدین یہ کبھی کافر نہیں ہوں گے یہ کبھی کفر کے طرف نہیں جائیں گے اور ایک اور وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ اور یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَصُوْ فَيَعْتِ اللَّهُ اللَّهِ قَوْمِ کو لے کے آئے گا بِقَوْمٍ ایک ایسی قوم کو کہ محبوب الہی ہوں گے اور محب الہی ہوں گے اور باقی صفات یہ حاشم بہرانی برحان البرحان فی تفسیر القرآن کے زیل میں اور دیگر کتابوں سے یہ نقل کی ہے ابھی آپ ملاحظہ فرمائیں جو موٹی موٹی صفات ہیں اس کے اندر کیا ہے اللہ لے کے آئے گا خود ہی نہیں آئیں گے تو جو خود اپنے آپ کو سیلٹ کر چکے ہیں تاریخ میں سقیفے سے لے کے بنی امیہ سے لے کے بنی اباسی تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم سے ہم لیکن واحد علی بن ابی طالب کی ذات تھی کہ عمارہ نہیں یہ نہیں کہتا تھا کہ رسول خدا نے مجھے بتایا یہ تو تھا ابھی نہیں جگہ بعض جگہوں پر کہتا عمارہ نہیں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ منافقین کے آنکھیں نکال عمارہ نہیں کوئی مائی کا لاغ تاریخ میں یعنی لباس خلافت جتنی موٹی ہو لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکا اللہ لے کے آئے گا دوسرا یہ کہ محب ہوں گے اور محبوب ہوں گے اور مومنین میں گل ملنے والے ہوں گے سورہ فتح کی آخری آیت بھی یہی لبو لہجہ رکھتا محمد الرسول اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم والذین معاہو جو ان کے ساتھ ہیں عشداؤ علی الكفار ہیں روح ماؤ بینہم ہیں تراہم رکعن سجدن یبتغون فضل من اللہ حالت رکع میں ہے حالت سجدے میں ہے اور فضل الہی اللہ سے طلب کرتے ہیں یہ آیت اور وہ آیت دونوں کا لہجہ ایک ہے کونسی آیت میں نے بولا آخری آี่ور یہ کلاس ہے مجلس نہیں ہے کلاس میں یاد کرنا ہوتا ہے یہ هوم ورک ہے ہاں ہوم ورک اصل میں یہ ہے ابھی دیکھئیں میں نے یہ سارا بیس بائیس نکات لکھے ہیں یہ بورڈ کے تو میں شاہدی کی ختمت مارز کرنا چاہتا ہے کہ بورڈ رکھیں لیکن ہو سکتا بزرگوں کے حضور شاید جسارت ہو لیکن اعرام محسن قراتی کا سنا ہے نا نیچے جو بھی بیٹھا ہو بڑے سے بڑے مجتہدین ہو آفیسر ہو فوجی ہو بورڈ کے بغیر نہیں پڑھاتا وہ شرط لگاتا ہے وائٹ بورڈ پہلے لگا دو کہ آج کا درس اسی سے مربوط ہے اور لطف آجاتا کہ ساتھ کاغذ کلم بھی ہوتا ہے پہلا نکتہ یہ ہے کہ خود ابرنے والے اس میں شامل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لے کے آئے گا اس لئے کہ جب دین اللہ کا ہے تو انتظام بھی خود اللہ نے کرنا ہے خود آگے آنے والے میں حب ریاست حب دنیا حب شہرت ہزاروں قسم کی بیماریاں ممکن ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے آتا ہے یعنی چاہت کی وجہ سے کوئی کام اپنی چاہت کی وجہ سے وہ شاید اس میں ثواب کمتا رہے شہید عرفانی کی شہادت کے بعد وہاں کے مومنین کی خواہش تھی کہ مثلا میں ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں میں نے کہا وہاں کے حالات کے مطابق میرا جی نہیں چاہ رہا ہے تو ہمارے کوسر کے آسادزہ میں سے استاد نے کہا کہ یہ جی نہ چاہ نہ دلیل ہے کہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا اگر آپ خود جانا چاہتے تو چاہت کی وجہ سے گئے وہاں لیلہیت کمرنگ ہو جاتی کہ نہ چاہنا اس لیے شاید وہ نماز جو نہ چاہتے ہوئے پڑھتے ہیں اس میں شاید زیادہ ثواب ملے جو چاہتے ہوئے پڑھتے ہیں خوب دوسرا یہ کہ خطاب سامنے والے مومنین سے ہے مفسرین آل سنت زیادہ تر انہوں نے یعنی ان سے مراد کون افراد لیا ہے وہی ابو بکر کا لشکر کسی نے کہا عمار کا لشکر کسی نے عثمان کا یہ مراد نہیں ہو سکتے ہیں کیوں خطاب ان سے ہے کہ اے تم اگر دین سے نکل جاؤ گے تو اللہ اپنا انتظام کرے گا اے ایمان والو اگر تم دین سے نکل جاؤ گے تو اللہ اپنا انتظام کرے گا تو خطاب کسی اور سے ہے اور انتظام کا اعلان کسی اور کے بارے میں ہے دو نکتہ تیسرا عربی میں سین اور سوفہ بعض آیتوں میں شامل ہوتا ہے سیقون سیقول سوف یعطی اسا این یو اسک رب کا مقام محمودہ یہ سوفہ مستقبل فیوچر کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی سوف یعطی کا رب کا فطرزہ اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا یہ گا کیلئے آتا ہے سوفہ اس آیت میں وہ سوفہ آیا ہے اللہ لائے گا اگر وہ سامنے والے ہی مراد ہوں تو پھر گرائمر کا قانون خراب ہو جاتا ہے یہ سامنے والے موجود جو ہیں یہ مراد نہیں ہے تیسرا نکتہ یہ ہے کہ قیام انفرادی نہیں ہوگا پورا لشکر لے کے آئے گا کبھی انفرادی طور پر کوئی ادھر سے سار اٹھا ہے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے نہیں بورا پوری جماعت ہوگی پوری ٹیم ہوگی وہ ان کے مدد کرے گی چوتھا یہ کہ اللہ کے محبوب ہوں گے اب محبوب کون ہوتے ہیں اب ابھی ہومور کا وقت آ گیا پچھلے نشست میں سارا عرض کر چکا ہوں محب الہی کون ہے اور اللہ کا محبوب کون ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ والے ہوں گے اب دعویٰ ہر کوئی کرے ہر بہتر فرقے والے کہیں کہ اللہ کے محبوب ہم ہیں آزاد ہے کوئی مشکل نہیں دعویٰ کرے لیکن ثابت کرنا بڑا مشکل ہوگا قرآن سے اس دن ہم نے ثابت کیا ہے کیا کہ ہر کسی سے اللہ محبات نہیں کرتا بلکہ شرائط ہیں یحب الطوابین یحب المتطہرین یحب المتقین یحب المتوکلین یحب المحسنین جب فرمایا کہ اللہ کے محبوب ہوں گے تو عام آدمی نہیں ہوں گے یا متقین ہوں گے یا محسنین ہوں گے یا متقین ہوں گے یا متوکلین ہوں گے اب کوئی بھی دعویٰ کرے تو دعویٰ کر لے بے شکل لیکن میعار قرآن کے مطابق اس پر فطر نہیں آئے گا پانچوں نکتہ یہ ہے کہ یہ محبت ایک دو دن کی نہیں ہوگی ہمیشہ کی ہوگی گرائمر کے ساتھ آگے مرنا ہوگا یہاں الفاظ پاسٹ کے نہیں ہے کہ اللہ کو چاہا پاسٹ ہے نا چاہا اللہ کو چاہا نہیں چاہیں گے فیوچر کا ہے اور جو فیوچر کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کنٹینیو پر دعات کرتا ہے ایک دو دن کے لئے نہیں اس کی بھی کچھ مثالیں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یعنی جو مستقبل کے سیغے استعمال ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جاری ہوتے ہیں یہاں پر بھی یوحبو فیوچر کا لفظ ہے یوحبونہم فیوچر کا لفظ ہے مزارک مزارک مستقبل کا لفظ ابھی الحمدلہ عربیدان بھی کافی ہو گئے ہیں اور ہاں مستقبل کا لفظ ہے یجاہدونا لا یخافونا یہ سارے کیا ہیں یعنی یہ فیوچر مزارک کے الفاظ ہیں جو کنٹینی پر دلات کرتے ہیں کہ ہمیشہ ان کی یہ صفت ہوگی کبھی اللہ کو چاہیں کبھی خود کو چاہیں نہیں جب چاہیں گے اللہ کو تو ہمیشہ اللہ کو چاہیں گے چھٹا یہ کہ اللہ ان کا محبوب ہوگا یہ صفت بھی ہوگی ساتھ وائی ہے کہ مومنین پر رحمدل ہوں گے یہ بہت سخت مقام مومنین پر رحمدل ہونا یہ اس رکھ ممکن ہے کہ رحمدل کون ہوتا ہے پھر نحج البلاغہ کھولنا پڑے گا مکتوب نمبر اکتیس وسیعت نامہ یہ امام حسن مجتبا علیہ السلام پھر اگر آپ نمبر تین اور جس کی ایک مکتوب کی ایک خط مکتوب نا وسیعت نامے کی میرے پاس اتنی موٹی دو جلد ہے شرح پورے نحج البلاغہ کھولنا پڑے گا کہ نہیں ہے ایک وسیعت نامے کی موٹی دو جلد شرح ہے تو اس میں بیان کی اہم مولا فرماتے ہیں کہ دل کو نرم کرو اب نرم دل والے ہی ہوں گے وہ کیسے ہوں گے کہ دل کو نرم کرو ذکر موت سے تو ہمیشہ موت کے لئے تیار ہوں گے دل نرم ہو گا تب جا کے مومنی کی خدمت کرنے یہ صفت بھی ان کے اندر موجود ہوگی کیا لوگ ہوں گے واقعا عائزتاً علی الكافرین ہمیشہ ان کی صفت میں شامل ہوگی کافر پر غالب آنا مغلوب نہیں ہوں گے ان قرآنی صفات ہیں یہ ساری ہمیشہ غالب رہیں گے يجاہدونا فی سبیل اللہ کی راہ میں ہمیشہ جہاد کرنے والے یہ بھی مزارکہ سرگان کسی کی سرزنش سے کبھی خائف نہیں ہوں گے اللہ کی راہ میں سب سے مشکل منزل یہی ہے فتہ نہیں شاہجی صاحب کیا کہیں گے حاجی صاحب کیا کہیں گے ٹریسٹی کیا بولیں گے بانی مجلس کا کیا کہے گا کبھی اللہ کا نام شاید غلطی سے آتا ہوگا جنگ سفین کی وہ ہم یہ کوفہ کی اپنے فلم دیکھی ہو تو دیکھئے گا جنگ سفین میں حملی کی تیاری ہو رہی ہے نہروان میں مولا کے خلاف سارے جو اکھٹے ہوئے ہیں تو دو آپس میں بحث کر رہے ہیں ایک پوچھ رہا دوسرا تم کیوں آئے ہو یعنی علی کے خلاف ہوئے نا وہ جو جمل میں ساتھ تھے نہروان میں مخالف ہو گئے ہیں ایک دوسرا پوچھ رہا کہ تم کیوں آئے ہو اللہ کے راہ میں جہاد کرنے تو دوسرا ہنس کے کہتا ہے کہ ان صفوں میں اگر اللہ نظر آئے تو مجھے بھی خبر کرنا خود بھی مان رہا تھا کہ ہم اللہ کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں اللہ کے لئے نہیں لڑ رہے ہیں یجاہی دون فی سبیل فی سبیل اللہ میں اٹھوہ نمتہ ہے اللہ کی راہ میں ہم لڑتے ہیں فی سبیل سیاستہ فی سبیل معاش فی سبیل شہرہ فی سبیل ترقی فی سبیل کمال فی سبیل محبہ فی سبیل عشق فی سبیل اولاد فی سبیل سبیل سبیلوں کی لائن لگی ہے یہ ساری سبیلیں کٹی ہوئی ہوں صرف اللہ یجاہدونا فی سبیل اللہ اور یہ کام وہ کریں گے جن پر اللہ کا فاضل ذالکہ فاضل ہو فاضل کے فاضل بھی زبردستی نہیں ذرفیت ہو تو اللہ کا فاضل اس پہ آتا ہے ذرفیت انہوں نے خود پیدا کیا ہو پیارا نکتہ خطاب کن سے ہے مومنین سے اگر تم لوگ مرتد ہو جاؤ گے تو ایسی قوم کو لائے گا تو جن کی یہ صفات بیان ہو رہی ہے ان میں ارتداد انہیرہب کا شائعبہ بھی نہیں ہے دیکھئے گا خطاب کن سے مومن اگر تم لوگ یایہو لذین آمنو ما یارتد منکو تم میں سے اگر کوئی دین سے نکل جائے تو اللہ اپنا انتظام ایسے لوگ ان سے کرے گا کہ مطلب کیا ہے جنہیں جو اللہ کے نظر میں جو گروہ جماعت ہے ان میں دین سے ذرہ بر منحرف ہونے کا شائعبہ اور بو بھی نہیں ہے یہ کمال ان کے اندر موجود ہے تیروہ نکتہ مومنین جن سے خطاب ہے ان کو اللہ پیغام بھی دے رہا ہے کی یعنی اس آفات میں تم مبتلہ ہونے والے ہو عجیب ہے خطاب کافروں سے نہیں ہے مومنین سے ہے اس کا مطلب کیا ہے مسلمان جینا آسان ہے اسلام پہ مرنا مشکل ہے اسلام پہ مرنا مشکل ہے اسی لئے خطاب آیا مسلمان مرو مسلمان حالت پہ مرنا بہت مشکل ہے خبر دی گئی ہے چودہ نکتہ یہ ہے کہ اس آیت یہ آیت ہمیں خبر دے رہی ہے کہ ہر انسان کو آقبت بخیری کا خیال ہونا چاہیے خیریت سے جینا نہیں خیرت سے مرنا لہٰذا ہم جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں یا مثلا کال پہ مسیج پہ بات کرتے ہیں ایک دوسرے کیا کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے یہ کون سا خیال ہے میں کہتا ہوں اگر کوئی دوست مجھے کہا اپنا خیال رکھے تو آپ اپنا خیال رکھئے میں کہتا ہوں پھر یہ کون سی دعا ہوگی میں خود اپنا خیال رکھوں آپ کو چاہیے میرا خیال رکھے آپ اپنا خیال رکھیں میں تو خود اپنا رکھ رہا ہوں اگر آپ کو اتنے ہمدردے ہیں تو آپ میرا خیال رکھیں ایک یہ نکتہ دوسرا اپنا خیال رکھے سے مراد اس دنیا کے مسائل میں نہیں مومن اگر مومن سے یہ پیغام بیجے کہ اپنا خیال رکھے تو اس عالم کے لئے ہونا چاہیے اپنا خیال یہاں تو کافر بھی اپنا خیال رکھتا ہے کون ہے دنیا مجھے اپنا خیال نہ رکھے خیال ہی کہ ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے نہیں ایسا زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے یہاں تو اپنا خیال ہر کو ہی رکھتا ہے مومن سے کہہ کہ اپنا خیال رکھو ادھر نماز خضا نہیں کر اپنا خیال رکھو خومس و زکاة حقوق ہے تو ادا کر اپنا خیال رکھو خالم ناراض ہے تو معافی مام اپنا خیال رکھو امی بیمار ہے تو جاؤ ملنے جاؤ اپنا خیال یہ اپنا خیال رکھو یہ اپنا خیال رکھو یہ اپنا خیال پندرہ نکتہ اللہ کے ہاں راستہ کے بھی بند نہیں ہوتا ہے ایک راستہ اگر بند ہو جائے تو کئی راستے اور کھول دیتا ہے کہا تم مرتد ہو جاؤ تو ہو جاؤ میرے پاس خزانہ ہے زخیرہ ہے میں لے کے آوں گا یعنی راستہ کبھی بند نہیں ہوتا اللہ کا دین چلتا رہے اچھا یہ جو اس کا لا يخافون اللہ مطلائم لوگوں کے سرزنش سے خائب نہیں ہوتے ہیں اس کی بہت ساری مثالیں امام خبینی وہ کتاب پڑھی ہے کم سے کم تک انقلاب برپا کر کے تہران سے کم تشریف لائے پورا کم استقبال کے لئے قیام کیا تو بات میں اس گھر کے چھت پر انقلاب سے پہلے امام خبینی جہاں سکونت پذیر تھے نیچے بہت کھلا وہی میدان خیابان معلم کہتے ہیں خطاب کے ساتھ میں شہید متحری کھڑے تھے واقعی مجمع سارا نیچے روح منی خومینی بُت شکانی خومینی پورا کم ان صداوں سے گونج رہا تھا متحری سے کہا کہ اگر یہ سب نعرہ تبدیل کر کے یہ سارے نعرے میرے خلاف اگر لگا دے ذرہ بر اپنے حدب سے پیچھے نہیں ہٹوں گا یہ ہے لَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ اللَّهِ یعنی عقیل جیسے بائی کا ہاتھ جلانا ہمیں تو یہ ہوگا نا لوگ کیا کہیں گے اس نے اپنے بائی کا ہاتھ جلایا لوگ کیا کہیں گے میں کہتا ہوں ادھر جنگ خندق میں کل ایمان نہیں تھے صرف ادھر تو تھے ہی ادھر اپنے بائی کے ہاتھ جلانے میں بھی عدالت کل بھی تھے ایمان کل بھی تھے ایمان کل ہے تو صرف ادھر یعنی ضربت و علیہ میں صرف ایمان کل نہیں ہے ہر عمل میں ایمان کل تھے تو جو فرما رہے ہیں اسی طرح سعید شہدہ علیہ السلام پوری دنیا ایک طرح حتیب بزرگان بنی حاشم بھی مخالف ہیں آپ نہ جائیں عراق کی طرف اس سفر پر نہ جائیں اس کربلا پر نہ جائیں خواتین کو بھی ساتھ نہ لے کے جائیں لوگ بعد میں کیا کہیں گے اپنے لوگوں کو مروا دیا یا خواتین کو لے کے گئے نہیں جو وظیفہ الہی تھا جو ذمہ داری الہی تھی اس کو نبانے میں لا یخاف ذرہ بر کسی کا خوف نہیں تین جنگوں میں منافق ان کے آنکھیں نکال دیا مولا اکانات آخری جنگ میں جنگ نہروان کے بھی آخر میں کہتے ہیں کہ صرف میرا کام تھا یہ میرے بعد ان کے ساتھ چھیڑنا نہیں خوارش کے ساتھ کمال یعنی اس کائنات میں لا یخافون اللہمت اللہیم کی مثال اگر پیش کروں تو حالی بن نبی تعلیم پیارا نکتہ سولہ یہ بات میں کہا کہ اللہ کس کو لے کے آئے گا محبوب ہوں گے مجاہد ہوں گے خوب نہیں کریں گے پہلے والوں سے کہا اگر تم مرتد ہو تو یہ ارتداد لگ رہا ہے محبت الہی نہ ہونے کی وجہ سے مرتد ہوں گے یعنی جن کے اندر یہ محبت ہے محبت ڈگری ہے ذرخ زمین ہے اگر یہ ہے تو یجاہدونہ بھی ہے اگر یہ ہے تو عائزہ بھی ہے اگر یہ ہے تو غالب اور کافر بھی ہے اگر یہ ہے تو یعنی لا یخافون اللہمت اللہیم بھی ہے اگر یہ ہے تو فی سبیل اللہ بھی ہے اگر یہ ہے تو فضل الہی بھی ہے جڑ یحبونا ہے جب جڑ یوہبونہ ہے تو اس سے پہلے جن سے کہا ہے کہ مرتد ہو جاؤ گے اس یوہبونہ کے جوہر کے فقدان کی وجہ سے ارتداد کی طرف جائیں گے ارتداد جنہیں کافر ہونا مرتد ہونا دین سے نکل جانا اس سے نکل جانا اگر یہ محبت کا جوہر اگر ان کے اندر ہوتی تو باقی صفات بھی ان میں بطور کمال موجود ہوتی سترہ نکتہ یہ کہ اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہے اگر مثلا ایک قوم کو لائے اور دوسرا یعنی وہ بھی منحرف ہوتی اسرے کو لائے چوتھے کو لائے ہر صورت میں پچانوے فیصد نے یزید کی بیعت کی یعنی یزید کی بیعت کیا مطلب پچانوے فیصد دین خطرے میں تھا پانچ فیصد لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ایسا بچایا اس پانچ فیصد سے کہ کم من فیعت قلیلت غلبت فیعتاں کسیرہ کے ذریعے اس دن کو بچائے انیس نکتہ یہ کہ پیشوہ کا اعلان تردد شک شبہ خوف گمان کی صورت میں نو سو فیصد یقینی ہو کہ یہ ہے اور یہ کون کر سکتا ہے جن کے اندر یہ ڈگریان نہ ہو ممکن نہیں ہے جن کے اندر یہ خطوصیات نہ ہو کہ اپنے اپنے فیصلہ کرنا آسان ہے میں نے ایک فیصلہ کر لیا بھرس کر رہے ہیں سارے کسانے چل رچھل پہ چلتے ہیں پھر آپ کہیں گے اوپر سردی ہے دوسرے کہے گا میرے گھٹنوں میں دارتے ہیں تیسرا کہے گا راستہ بند ہے چوتھا کہے گا ہمسائیہ کیا کہیں گے جب آپ کی باتیں سنتا ہوں تو میں اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹتا ہوں ہاں فیصلہ کرنا آسان ہے فیصلے پہ ڈٹا رہنا مشکل ہے ثابت قدم رہنا فیصلے کے اوپر یہاں جو فیصلہ سنایا جا رہا ہے اتنی قاطعیت اور یقین کے ساتھ ہے کہ ذرہ پر اس میں شک نہیں ہمانی نے جب انقلاب کی پہلی رات جو اعلان کرنا تھا کہ کل ہر کسی نے روڈ پہ نکلنا گھر میں نہیں رہنا حکومت نے اعلان کیا کوئی بھی گھر سے نہیں نکلے گا سو فیصل یقین تھا کہ لشکر سارے ختم ہو جائیں گے یعنی پورا رنگ ختم ہو جائے گا آخر طالقانی حضرت آیت اللہ طالقانی جو امہانی کے برابر سمجھے جاتے تھے ان کو علماء نے بھیجا کہ جا کے الٹماس کریں کہ یہ فتوہ واپس لے لیں کہ یہ قطعی ہے بلکہ مشہور یہ ہے کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے آغا کا حکم ہے یہ قطعی ذرہ بر اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں لوگوں نے کہہ دیا مثلا امہانی نے اپنے لوگوں کو مروا دیا لیکن لا یخافونا لو متلائم لوگوں کی سرزنی سے ذرہ بر خائف یہ صفت اگر یہ ہمارے اندر آ جائے نا کہ ذرہ بر خائف نہ ہو نئی معلوم یعنی یوں کہیے کہ ہم جگنو سے سورج بن جائیں اپنا لہو گرے بھی تو انچا علم رہے اپنا لہو گرے بھی تو انچا علم رہے مرد خدا وہی ہے جو ثابت قدم رہے بہت مشکل ہے ہم سر پہ اٹھائیے ہوئے عزت کا علم ہیں سرطہ بقدم محضر اللہ میں خم ہیں ہم دشمن دیری نئے عرباب ستم ہیں طاقت میں فراوان ہے تعدات میں کم ہے تو جن کا اندر یہ صفات ہوتی ہیں طاقت میں فراوان ہوتے ہیں تعدات میں بہت کم میدان کربلا آپ کے سامنے ہیں اور بہت سارے مثالیں تاریخ انبیاء میں حضرت موسیٰ اکیلہ لیکن یہ ساری خصوصیات ان کے اندر موجود تھی تو اللہ نے انہیں والا بہت دیا بیس نمبر میں ہے کہ فضل الہی لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کی مثلا شاہ صاحب جعفر صاحب کی طرح مکان ہو آپ سب کے نا اللہ کا بڑا فضل آپ کے اوپر یہ تو کتنا اچھا مکان کتنا اچھی نو کریے ہاں بڑا فضل آپ مسئلہ پائلٹ گھر میں سارے پائلٹ بڑا فضل آپ پروفیسر بڑا فضل آپ سید اللہ فرماتے ہیں یہ کہ کوئی فضل نہیں ہے یہ فضلہ ہے سالانہ آپ کو دنیا کے کھرپتی ڈالر پتی والے کتنے گن کے آتے ہیں اگر یہ فضل ہے تو بس سارا فضل ادھر ہے نا یحبون فضل ہے اعزہ فضل ہے غالبین علالکافرین فضل ہے لا یخافون علومت اللہ فضل ہے یجاہدون فی سبیل اللہ فضل ہے وانا مال کا نام لیتا اللہ کہ یہ ان کے پاس اتنی دولت ہے یہ ڈالر ہے یہ بنکا مالک ہے فضل من اللہ جہاں فضل کی نسبت دی گئی ہے وہ یہ دنیاوی فضل تو وہ انسان کی طرح نسبت دی گئی ہے خود انسان ڈونڈ رہا ہے ازا 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 قمتم اللہ صلات ازا قمتم یوم جمع نماز جب ختم ہو جائے تو فانتشرو فی الارض ہاں وابتقو فضل اللہ اللہ کے فضل کو ڈھونڈو وہاں خود انسان کی طرف نسبت دی گئی ہے خود ڈھونڈو لیکن جو توفیقات آسمانی ہے وہاں ڈائریک خود اللہ اعلان فرماتا ہے یحبون اللہ کا فضل یحبوہم فضل الہی یجاہدونا فضل الہی اعزہ برمومنین فضل الہی اور ازلہ برمومنین فضل الہی کافروں پر غلبہ فضل الہی یہ کتنی بڑی بات ہے یعنی اللہ جنہ لے کے آئے گا وہ فضل الہی والے ہوں گے اور باقی سارے فضلہ ہوں گے کس کے اندر یہ کہ اسلام یعنی عزتدار رہے گا جب تک میرے ہمارے خاندان سے بارہ جانشین باقی رہیں بارہ خلیفہ یہ یعنی وہ حدیث بالکل ترجمانی کرتی ہے اس آیت کی اسلام عزتدار رہے گا بارہ بھی ہوں ناسل حاشم سے بھی ہوں بنی حاشم قریش سے بھی ہوں بارہ بھی ہوں اسلام بھی عزتدار رہے کوئی مائی کلال ڈونڈ کے لائے یعنی عالم تسنن جن مشکلات سے دو چار ہیں سب سے زیادہ اس حدیث نے ان کو مشکل میں ڈالا ہے وہ نکل ہی نہیں سکتے بارہ بھی ہوں سخیفہ والوں کو گنو تو چار پانچ ہو جاتے ہیں بنی امیہ کو گنو تو بیس ہو جاتے ہیں بنی سے لوگوں کو لے کے آئیں گے نہ فقط دین کے لئے عزت کا سامان نہیں ہے بلکہ زلط کا سامان وہ بنے ہو ہے بس یہ ثابت ہوا کہ توفیق الہی فضل الہی ہمیشہ انسان کو ہر کام میں ہر نیکی کے لئے توفیق طلب کرنا چاہیے تئیس نکتہ یہ کہ یعنی انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں مومن ہوں اللہ کافر ان سے نہیں کہتا ہے کہ تم مرتد ہو جاؤ گے مومنین عجیب ہے آمن مومن بھی ہے اور ساتھ میں مرتد ہونا بھی ممکن ہے اگلہ نکتہ یہ مرتد کون ہوتا ہے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو لما یدخل زبان پر اسلام جاری ہوا ہے اور اسلام کی موتی ان کے دل میں ان کے گہرائی میں نہیں گزر گئی روایات میں ہے کہ یہ جو تین سو تیرہ ہوں گے اب ایڈیس کر لیتے ہیں یہ جو تین سو تیرہ ہیں بھبا آپ خود سوچئے گا آج ٹوکیو کدھر ہے کس بلندی پر نویار بغداد تہران کراچی ریاض موسکو ابھی اس دور میں جس ترقی پر ہے جب انقلاب کا امام کی انقلاب کا وقت آئے گا تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوگا کیا لے کے جائیں گے اب سلمان فارسی کو بیج دیا مالک عشدر کو بیج دیا امام مالک سلمان فارسی کو اگر بیج دے امام جو نویار کو گورنر بنو اسی طرح جائیں گے جیسا میر المومنین نے مدائن بھیجا تو لوٹا اور بوریا بغل میں دبا کے گئے تھے نہ توب نہ ٹینک نہ لشکر نہ آئیٹام کچھ نہیں ادھر جا کے امام سے اگر رابطے کا کی ضرورت پڑے تو دل میں نیت کریں گے ہاتھ پہ جواب دیکھیں گے لا الہ یہ تو ابھی بھی ہو گیا ہے میں نے دل میں نیت کیا ہے ہے نا لو ہاتھ میں جواب آگے نہیں آگے یہ مجازی ہے دل میں نیت کر کے موبائل ہاتھ میں ہے یہ مجازی ہے حقیقی مانا ہوگا اس میں خود ہاتھ میں واقعاً موبائل کے بغیر اسی نظر آئے گا ہاتھ کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے دل میں کیا نیت کیا تھا اور امام نے کیا جواب دیا ہے کہا کہ یہ آپ کی نظر میں گوشت ہے یہ ہماری زندگی کی ویڈیو کیمرہ ہے دلیل قیامت کے دن یومن نختم علی افواہہم ٹھیک ہاتھ بولنا شروع کرے گا تو کیسے پتا چلا کہ میں نے مثلاً کس کو تھپٹ مارا ہے کدھر چوری کیا ہے کس کا مثلاً گوشت نوچا ہے کیا کیا ہے کیسا پتا اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ جہاں جہاں ضرورت پڑے اس کو ویڈیو کر دے اور سارا انسان کے سامنے یہی ہاتھ بولے گا بس اس کے اندر طاقت اللہ نے رکھی ہے آخر انسان کا ہاتھ ہے نا تبارک اللہ احسن الخالقین میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں تو وہ پوری دنیا ایک طرف ہو ذرہ بھر انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا واقعاً لگتا ہے کہ یہ وہی افراد ہیں جو در اہلی بیسے پہ وستہ ہیں امام زین العبدین علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا ایک طرف ہو یا کوئی بھی نہ ہو دنیا نہ اگر میرے ساتھ قرآن ہو تو بس کافی ہے اللہ علیہ میرے ساتھ قرآن ہو تو بس کافی ہے دنیا میں کوئی بھی نہ ہو بس یہی میرے لئے کافی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ کس حال کے ہوں گے معارفت امام میں دوبے ہوئے ہوں گے معارفت امام وہ جو روایات میں الفاظ ذکر کیے ہیں وہ تو پارچنار میں ابھی بھی ہو رہا ہے کہ مثلا امام سے ملاقات کے لئے جائیں گے لیکن گوڑے کی زین کو بس بوسہ دیں گے کافی سمجھیں گے وہ تو محروم شیخ علیہ وندد کے گاڑی کو زین تو کیا دور سے گاڑی ادھر جا رہی ہے تو ادھر سے معاملین یوں جس حاجر اصوت کو دور سے استعلام کرتے ہیں مقام ابراہیم سے اندر جانے کی جگہ نہ ہو تو تو ابھی یہ دور شروع ہو گیا ہے تو امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اتنی معارفت میں دوبے ہوں گے کہ وہیں سے اچھا سوئیں گے نہیں وہ امام کے لشکر رات بر عبادت دن بر جہاد اور شکل میں یوں لگے گا جیسے ایک ماں کے بچے ہیں اللہ 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 اور سب سے اہم جو ان کے خصوصیت ہوگی کہ سب کے دل میں ایک ہی خیال ہوگا سب سے مشکل بات یہ ہے کہ باپ بیٹے کا بھی خیال برابر نہیں ہوتا ایک ماں سے پیدا شدہ دو بھائیوں کے خیال برابر نہیں ہوتا ایک مسجد کے نمازیوں کے ایک سب میں خیال برابر نہیں ہوتا ایک مدرسے کے تحصیل کردہ علماء کا خیال برابر نہیں ہوتا تین سو پین سٹھ افراد ایک نظر ایک سوچ ایک قدم ایک فکر ایک فیصلہ اللہ اللہ امام خوینہ علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک سو سوہ لاکھ انبیاء اگر واپس آ جائیں اور یہ دنیا کسی دنیا میں یہاں آباد ہوں ذرہ بر اختلاف نہیں ہوگا ذرہ بر جو یعنی احادیث میں ہے وہی اصحابی امام علیہ السلام میں بھی یہی تجبیر کرتا ہے ذرہ بر اختلاف نہیں ہوگا کیوں اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں غب نفس ہو دو بھائیوں میں اختلاف کیوں ہیں یہ تھا میں ایک اوپر پورشن میں رہوں گا یہ تھا نہیں اوپر میں رہوں گا آپ نیچے رہیں ایک بھائی کہتا ہے چھوٹے مکان میں آپ رہے ہیں بچے زیادہ ہمیں ادھر پرانی گاڑی آپ رہ کے نیا اختلاف ہو گیا کیوں چاہد بیچ میں آ گئی لیکن چاہد سب کی سوچ ایک خدا کے لئے سب کی نظر ایک خدا کے لئے سب کی فکر ایک خدا کے لئے سب کا سجدہ ایک خدا کے لئے سب کا کلمہ اختلف کی در سے آئی لہذا یہ جو اتحاد امت اسلامیہ کا نیشنل انٹرنیشنل جو کانفرنسے ہوتی ہیں سارے بکواس ہیں اس لیے کہ اتحاد کی جڑیں توحید میں ہیں اور توحید کی جڑوں کی آبیاری عشق آل محمد میں محبت آل محمد کے بغیر توحید ممکن نہیں اور توحید کہ گوہر اور جوہر کے بغیر اتفاق اور اتحاد ہے امت ممکن نہیں یا انبیاء سے سبق سیکھیں یا اصحاب امام زبان علیہ السلام سے سیکھیں کہ جہاں ایک ہی سوچ ایک قدم ایک عشق بلکہ یعنی اس وقت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیسا زمانہ ہوگا اور جو حقیقت ہے مسلمات ہیں انہی میں سے اس وقت تک توبے کا دروازہ کھولا ہوگا جب تک حجت خدا روی زمین پر ہے توبے کا دروازہ کھلا ہوگا قیامت سے چالیس دن پہلے توبے کا دروازہ بند ہوگا اللہ اللہ قیامت سے چالیس دن پہلے توبے کا دروازہ بند اب جو بھی ایمان اسلام لائے گا آگے آئے گا آیتیں اس قسم کی ایسے پیغم دینے والی ہیں میں تین چار آیتیں تیار کر کے آیا تھا وہ آج ایک ہی آیت میں وہ آپ کے ذوک سماعت نے مجھے اجازت دی کہ اسی پر ہی میں ختم بھی کر لوں گا تو توبے کا دروازہ ہے یعنی جاری رہے گا بیس دن اس کے بعد جیسے فیرون سے کہا میں ابھی موسیٰ کے ہاں دریہ میں غرق ہونے کے بعد موسیٰ کے خدا پہ ابھی ایمان لانا چاہتا ہوں نہیں ابھی ختم ابھی بریک لگی ہے پہلے لانا تھا ایمان نہیں امام علیہ السلام کے ساتھ مخالفت کر کے قیامت کے اثار ازا شمس کووی رت و ازا نجوم ان قدرت کے اثار دیکھنے کے بعد آمن نا آمن نا آمن نا کہیں گے نہیں بات ختم جیسا شب قدر کے بارے میں حتی مطلع الفجر بٹن لگ گیا ختم مطلع الفجر ہے نا کلوزنگ اپ فائل اسی طرح قیامت کا بھی اسی طرح ہے تو امام علیہ السلام کے ظہور میں بھی انشاءاللہ رب زلجلل ہمیں ان افراد میں شامل اور شریف فرمائے کہ وہ عشق وہ محبت وہ جرعات اور عبادت گزاری میں کمال کے ہوں گے ہم یہ خیال کر رہے ہیں کہ جب انشاءاللہ ہمیں امام کی دیدار ہمیں نصیب ہو تو وہاں عبادت گزار ہوں گے ایوے نہیں ہوندہ ہے بابا ہاں جو اتھے ہیں وہی اتھے ہوں گا نہیں ہے ہاں محبت صبح کی نماز وہ قضا پڑتا ہے جب امام آئیں گے رات بار عبادت پڑھوں گا کیسے جو یہاں شب زندہ دار ہوگا وہی امام کے لشکر میں ورنہ تمہیں آنے نہیں دے گا لشکر میں آنے نہیں دے گا لشکر میں جو یہاں شب زندہ ہے جو یہاں آل صداقت جو یہاں آل تقویہ اس کے بعد انہیں ڈگری کی وجہ سے آپ کو اہدہ ملنا ہے تو ادھر جا کر ڈگری ڈھونڈ ہوگے تو پھر کام کب کر ہوگے وہاں امام کے پاس ڈگری نہیں ملنا ہے ڈگری لے کے جانا ہے وہاں اہدہ ملنا ہے وہاں خدمت کرنی ہے ہاں یہ ہے اسی سے لے لیں کہ امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں نہیں اتھے نہیں اتھے یعنی جو اہل جنت جو جنت جانا چاہتے ہیں ان کا نہیں ادھر جانے کے بعد ادھر سردار نہیں پیمبر اسلام کے حادث اس طرح کی ہیں ظاہر میں یوں لگ رہا ہے جیسے اردو بول رہے ہیں سادہ سادہ اندر سمندر اقل انسان گم ہو جائے یہ اسی میں سے ہے جنت کے جوانوں کے سردار ہونا کیا مطلب ادھر جانے کے بعد نام لکھوایا میں بھی امام کو سردار سپاہی میں شامل ہوتا ہوں نہیں جو یہاں حسین کو اپنا لیڈر امام پیشوا مانے گا وہاں ادھر اس کے لشکر میں شامل ہوں اللہم اینا نرغب الیکا فی دولت کریمت تعجز بیہا بسلام و اہلا و تزل بیہا نفاق و اہلا و تجعلنا فیہا من الدعات الى طاعتک والقودت الى سبیلک و ترزقنا بیہا کرامت الدنیا والا حرق